میں نکلوں کہ عوام کو تیار کروں گا اور عوام کو تیار کروں گا کہ ہم کسی صورت یہ جو دو کیٹ ٹیکر پنجاب میں گورنمنٹ اور پختون خواہ میں جن کا متضختم ہو چکی ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے انہوں نے ملک کا دیوالیاں نکال دیا تاریخی کرزیں لے لیے منگائی میں لوگ ڈوب رہے ہیں فیکٹریاں انڈسٹری بند ہو رہی ہیں پھر روزگاری بڑھ رہی ہے چودہ مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر آئیں گے انتخاب تک چہن سے نہیں بیٹھیں گے عمران خان کا اعلان لاہور میں مرکزی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم قانون کی حکمرانی کے لیے جہاد کر رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی تین گناہ بڑھ چکی ہے لوگ غربت سے مر رہے ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں دلیا سے زہر اکجہتی تحریک انصاف سڑکوں پر نکل آئی ملک چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں زمان پاک کی بڑی ریلی میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید شریک ہوئے راول پنڈی میں کارکنوں کا زبردست جوشو خروش رہا پشاور میں ہشنگری تک ریلی نکالی گئی کراچی انصاف آؤس سے قاتلہ نکلا فیصل آباد، ملتان، پاک پتن، منڈی بہاودین، میلسی اور حیدر آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج وفاقی حکومت کی ایک مرتبہ پھر فل کورٹ کی فرمائش پیکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں درخواست دائر کر دی متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ماضی میں آئینی نویت کے ایسے مقدمات کیلئے فل کورٹ بینچ تشکیل دیے گئے مقدمے میں آئینی نویت کے سوالات اٹھائے گئے درخواست میں کہا گیا استدعہ کا مقصد کسی جج کو شامل کرانا نہیں سپریم کورٹ کے تمام ججز پر وفاق کا اعتبار ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے اس کے اوپر عمل درامت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان فوری احکامات جاری کرے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آئین توڑا نوے دن سے آگے لے کے گئے سسٹم ان کے خلاف کا روای کی جانی چاہیے پی ٹی آئی نے چودہ مئی کو الیکشن کا فیصلہ نام ماننے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا بابر امان نے کہا چودہ مئی کو الیکشن کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے آئین معطل نہیں تو شہریوں کے حقوق کیسے معطل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کا مداخلت کرنا پڑے پاکستان میں سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحکام کی کوشش کریں چینی وزیر خارجہ کی پاک چین اور اخوانستان اسٹیٹیجک مذاکرات میں گفتگو چین ہر فورم پر پاکستان کی مدد کرتا ہے معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے بھی مدد کریں گے بلاوہ بھٹو نے کہا چین نے ہمارے قومی معاملات بشمول کشمیر پر ہماری حمایت کی سی پیک پاک چین اور عالمی سرمایہ کاروں سب کے لیے مفید منصوبہ ہے افغانستان کی معاشی ترقی کے لیے تیار ہیں پاکستان چین اور افغانستان مذاکرات کا اعلامیات جاری اعلامی میں کہا گیا افغانستان کے پڑا سی ممالک افغان حکومت کی مدد کریں اقتصادی تعامل صحیح قطعے میں غربت کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے افغان عمام کے مسائل کے حل کے لیے منجمت اکاؤنٹس کھولے جائیں بعد برطانیہ کو بادشاہ مل گیا سلطنت میں جشن کا سمہ شاہ چالس سوم کی تاج پوشی بلاخر انجام پا گئی ویسمنسٹر اہبے میں تاریخی رنگرنگ تقریب عوام کی جانب سے بادشاہ چالس کا لندن کی سڑکوں پر والہانہ استقبال مسلح فاج اور دولت مشترکہ کے فوجیوں نے سلامی پیش کی وزیراعظم شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے سپریم کورٹ بار ایک الیکٹڈ باڈی ہے ہمارا ایک ہی نظم اللہین تھا کہ جی ہم بار کی انڈیپینڈنس کو منٹین کریں سیکنڈلی ہے کہ وی ویل اپ ہول دی رول آف لاؤ یہ ہمارے اوبجیکٹس ہیں ہم اس کے باہر تو نہیں جا سکتے اور سپریم کورٹ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ہم پہ بھی بائنڈنگ ہے آپ پہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے سندھ ہائی کورٹ نے بیریسٹر عابض زبیری کو سپریم کورٹ بار کے صدر کی حیثیت سے بحال کر دیا عابض زبیر کہتے ہیں سپریم کورٹ بار کے معتل عرقین کا اجلاس غیر آئی نہیں ہے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے صدر سپریم کورٹ بار عابض زبیری کی گفتگو کہا پاکستان بار کانسل کے ریموٹ پر چلے والوں کی رکنیت معتل ہے کسی کو وقلہ کو ڈکٹیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے عمران خان کے خلاف درج پنجاب کے تمام مقدمات کی سمات ایک ہی عدالت میں کی جائے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائے عمران خان کے وکیل بیریسٹر سلمان صفدر کا درخواست میں کہنا تھا عمران خان کی جان کو خطرات لاحق ہیں ایک سو اکیس مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش ہونا سیکیورٹی مسائل کا باعث ہے عمران خان دس مائی کو پیش ہو دو دائرہ اختیار اور قابل سمات ہونے کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں دو درخواستیں مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ملزم کیس کی کسی بھی اسٹیج پر درخواستیں بریت دائر کر سکتا ہے ایڈیچنل سیشن جج ہمائیوں دلاور نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا عمران خان اور بشرا بی بی کو نیب کے نوٹسز غیر قانونی قرار اسنان آباد ہائے کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہا نیب کے کال اپ نوٹسز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں نوٹسز میں نیب کو یہ بتانا ہوگا کسی کو بطور ملزم بلایا یا گواہ نیب نے اصول کی پاسداری نہیں کی سراجی میں زمنی بلدیاتی انتخابات شہر کی گیارہ یو سیز اور پندرہ وارڈز کی نشستوں پر پولنگ کل ہو الیکشن کمیشن نے سندھ میں زمنی انتخاب سے قبل پولیس افسران کی تقررین ارتباطنوں کا نوٹس لے لیا سندھ حکومت کو انتخابات تک پوسٹنگ روکنے کی ہدایت حیدرباد میں بھی زمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کل ہو رہی ہے بلوچستان میں انتہائی اہم مطلوب دہشتگرد حلاق دہشتگرد کے سر کی قیمت چالیس لاکھ رکھی گئی تھی مزدوروں کے قتل اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا آئی ای ڈی بنانے کا بھی ماہر تھا دکھیاری ماں کی آہیں بیٹے کی باستیابی کے لیے اپیر جبری جبری گمچندگی کا 26 ماں روز بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکا شرام کا سراغ نہ مل سکا عدلیہ سے امیدیں دنیا بھر کی انتانیس دوکی تنظیموں نے بھی آکا شرام کے لیے آواز بلند کر دی حقام متحدہ نے ایکشن لینے کا انڈیا دے دیا امریکی کانگرسمن بریٹ شیرمن کا جبری گمچندگیوں پر اثار تشبیش ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر آئندہ بجٹ میں عوام پر بھاری بوجھ ڈالے جانے کا خدشیہ روہ مالی سال جولائے سے مارچ تک بجٹ خسارہ تین ہزار اٹھتر ارب روپے کی ریکارڈ سطح پر دفاع اخراجات بھی دس کھرب روپے رہے گزشتہ سال کی نزبت ایک سو انیس ارب روپے کا اضافہ ریجیم چینج آپریشن ملک و قوم پر کاری ضرب ثابت ہوا ایک سال میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ سترہ سو روپے کا ہو گیا دودھ تیل دال اور چاول بھی عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئے مہنی ترین بجلی اور پیٹرال کے ذریعے عوام کی جیبیں کاتی جا رہے ہیں ملک بھر میں آٹا بہران سنگین پاکستان فلار میلز ایسوسییشن کا ہر تال پر جانے کا فیصلہ منگل کو لاہور میں ہنگامی جلاس طلب چودہ سو سنتیس فلار میلز مالکان شریک ہوں گے فلار میلز پر چھاپوں اور کوٹا بند ہونے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کراچی میں دو بچے نالے میں گر گئے ایک بچہ گلستان جہار چرنگی کے قریب دوب کر چل بسا لاش نکال لی گئی دوسرا واقعہ گلستان اقبال میں پیش آیا سات سالہ بچہ نالے میں گر کر لا پتہ ہو گیا تلاش جاری پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان کال آخری میچ کھیلا جائے گا قومی ٹیم نے کلین سویپ پر نظر جمالی کیویز بھی جیت کے لیے پرازم پاکستان کو پانچ میچز کی سیریز میں چار صفر کی برکری حاصر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتہ تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا عالمی صحفت تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر